جنرل پیز حمید صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کریں وہ آرمی ایکٹ اور فیل جنرل کورٹ مارشل وہ اپنا رستہ خود اختیار کرے گا اس دپارٹمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے آرمی مسلح فواج بھی وہ خود بخود اپنا رستہ اختیار کرے گا اور قانون اپنا ان کے پاس حق ہے جانے کا ہائی کورٹ میں جہاں تک وزیراعظم عمران خان صاحب کی بات ہے وہ تو وزیراعظم تھے اور دلوں پہ آج بھی رائچ کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں معلوم نہیں دی جی آئی سائی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا وہ محرون ملت ہوتا ہے آرمی چیف کے دی جی آئی سائی ریڈی ایٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے اس وقت آرمی چیف سے جنرل باجوا تو جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تو جنرل باجوا صاحب سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ یہ چیزیں کیوں ہوئیں نمبر ایک اس پہ کور کمانڈرز بھی ہیں اس پہ جنرل فیض بھی ہیں اس پہ بہت سارے یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر ساروں کو سامنے آنا چاہیے اور پھر جنرل جی ٹیکنیکلی وزیراعظم کے نیچے آتی ہے پر آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹلی وہ آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرونگ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے صرف ایک بات تاریخ میں جنرل کلو صاحب محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ دی جی آئی سائی ایک ریٹائر جنرل تھے پرنامیشہ سرونگ جنرل ہوتا ہے جو سرونگ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے گو کہ آپ کے آئین اور قانون میں وہ وزیراعظم کے تحت آتا ہے وزیراعظم کو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ رستہ کہاں پہ ہے وہ تو وہاں پہ دیکھ کے جو ہمارا ابھی کا فارم پورٹی سیون کا وزیراعظم ہے وہ تو ایک خبلدار صاحب آ جائے اس کو وہ تین بار سلوٹ کر کے تو سائٹ پہ وہاں پہ کرسی میں بٹھاتے ہیں ان کی تو یہ اوقات ہے تو یہ آپ کو حقیقت سامنے آنی چاہیے اور دوسری بات ان کی اوپر یہ ٹاپ سٹی کا جو الزام لگا ہے تو ہم لوگ ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب جو افسران اور انسپیکٹر ضائع سائے کے جا کے انہوں نے وہ نکٹی امان کو درسلی ان کے خلاف بھی پھر وہ ہونا چاہیے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے پھر ہمارے تحریک انصاف کے ایکٹیویسٹ خواتین اور ہمارے مرد لوگوں کے گھروں میں اس پہ آئیس آئی تھی ایم آئی تھی آئی بی تھی فیلڈ انڈیلیجنس یونٹ تھی سپیشل برانچ تھی یہ جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے چوریاں ہوئی ہیں تو اس وقت کے جو بھی آپ کے سربران ہیں انصاروں کے خلاف ایف آئی آبز اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا